جائے الیکٹر ہومیپیتھی جائے الیکٹر ہومیپیتھی جائے الیکٹر ہومیپیتھی میں ڈاکٹر گندھیر سرما ڈی ایچ ایم بی ایم ایس ایم ڈی ایچ نیشنل ٹریزر آف ہومیپیتھی فانڈیشن اگزام کونڈنیٹر آنڈ مارکن ڈیریکٹر آف سی ایل ایس کونسیل آف ہومیپیتھی آج دوستو آپ کو میں سائنس کے بارے میں بتاؤں گا سائنس سائنس ایک پرکار کا ہمارا الرجی جیسا ہے اور سائنس کئی طریقے کی ہوتے ہیں سائنس کیا ہے سائنس ناک کی پرابلم ہے نوج کی پرابلم ہے کیونکہ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے یا ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے اور جس سے کی وجہ سے جو کام محسوس ہوتا ہے اور ہر سمیں اپنے آپ کچھ سمیں اپنے آپ ہی ٹیک ہوتا ہے اور کسی سمیں سرجیری کی بھی ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے اب یہ سائنس چار پرکار سے ہوتے ہیں ایکیوٹ سائنس کرونک سائنس ڈیوییٹڈ سائنس اور ہیر سائنس جو ایکیوٹ سائنس جو ہے بائیرس بیکٹریہ کے سمپت میں آنے سے ایچی ہو جاتی ہے کرونک سائنس جو ہے نوج کے چھدروں کے آس پاس میں سویلنگ ہو جاتی ہے یعنی سوزن ہو جاتی ہے اس کے کارن ہمارے ناک بھی میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس سے ناک میں کافی درد بھی ہوتا ہے ایویٹیڈ سائنس جب سائنس ناک کا ایک حصہ پر ہوتا ہے تو ہمارے ناک جام ہو جاتی ہے یعنی ناک بند ہو جاتی ہے ہمیں شانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے چوتھا ہے ہی سائنس جو کی ایلرجی سائنس کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں جیسے کہ دھول اڑنا اور پالتو جانوروں کے بیچ میں رہنا کسی کسی کو اس انفیکشن سویل اپنے نظر میں نہیں پڑتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے چار پرکار کے سائنس ہوتے ہیں جو کی سردی ہوتی ہیں اس میں ہمارے کچھ لچن ہوتے ہیں کہ سردرد کرنا بار بار چھکے ہونا گلے میں خراس سر میں درد اس پرکار کے کئی لچنیں اتیادی پائے جاتے ہیں اس میں ہم سب پر تھب ایکیوٹ سائنس جو کی وائرس کے چلتے ہیں وائرس بیکٹریا کے چلتے آتے ہیں تو اس میں ہم پہلے استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں ایکیوٹ سائنس سے رہت ملتی ہیں پھر بعد میں کرونک سائنس کرونک سائنس میں ہم استعمال کرتے ہیں سی فائیو ایل وان ایس وان ایس ثری ایس فائیو ور وان پی فور وائی اور ڈبلوئی یہ ہم کرونک سائنس میں استعمال کرتے ہیں ڈیویٹیڈ سائنس جو کی ناک بلوک ہو جاتا ہے اس میں ہم اورلی جس کرتے ہیں سی فائیو ایل وان ایس وان ایس ثری ایس فائیو ور وان پی فور وائی ڈبلوئی اور پلس سی ثرٹین اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیویٹیڈ سائنس میں اور ہی سائنس جو کی دھول سے اپالتو جنور کو اور کچھ چیز کو تھنڈا چیز چیز؟ موسیقی